محمد قاسم انہی کو مندینے چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کلیمز کیے ہیں اپنی ویڈیو میں وہ زیادہ تر غلط ہیں اور حدیث کو کھڑا طول مرور کے پیش کیا ہے اور آج ہم آپ کو حدیث کا لیسن بھی دیں گے راجہ زیاددین صاحب آپ نے کہا کہ لاہور میں ایک شخص رہتا ہے جو امام مہدی انہیں کا دعویٰ کر رہا ہے بڑے سچے خواب آ رہے ہیں اس کو ایسے الفاظ یوز کیا آپ نے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کونسی ویڈیو میں کونسی آرڈیو کلپ میں محمد قاسم نے ایسا کہا کہ وہ امام مہدی ہیں یا مہدیت کا دعویٰ کیا یا کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی انٹرنیٹ پہ بھی انہوں نے کہا ہو کہ وہ مہدی ہیں یا مہدی انہیں کا دعویٰ کیا ہاں اگر میرا رسپونس آپ کے لیے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد قاسم امام مہدی کے امیدوار ہیں تو وہ امام مہدی ہو سکتے ہیں اور بلکہ جتنی شہادتیں اب تک مل چکی ہیں اور جتنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں دوائیاں ملی ہیں یا حکم ملے ہیں کہ قاسم کی مدد کرو اس سے یہی لگتا ہے کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں یہ آپ کہنے میرا جواب تھا اب آپ کا اگلا پوئنٹ تھا کہ امام مہدی ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان سے برامت ہوگا آپ اپنی لینگویج بھی ذرا دیکھئے برامت ہوگا امام مہدی پاکستان سے کیوں نہیں ہو سکتے پاکستان کا بننا ایک موجزہ تھا پاکستان کی زبان اردو عربی کی جیسی ہے پاکستان جب بنا تو وہ ستائیس رمضان المبارک کی رات تھی تو اس میں اگر اس کے بننے میں اللہ نے اس کو ایک خاص قسم کی بیفیر پاور بھی بنایا اور اگر اس کے بننے اور اس کے قائم رہنے میں اللہ کی رضا اور موجزات شامل ہیں تو امام مہدی بھی پاکستان سے کیوں نہیں ہو سکتے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امام مہدی پاکستان سے ہو سکتے کیا آپ یہ نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے کہ اہل البیت دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں آپ کا تعلق شاید کاؤٹا یا گجرخان یا اس طرح کے علاقے سے ہے اوڑوار میں ہی آتا ہے وہ علاقہ تو آپ کے لئے میرا جواب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کاؤٹا اور گجرخان سے تھوڑا سا اوپر دیکھیں نا نورت کی طرف تو وہاں پہ ایک شہر ہے مری کے نام سے جو آپ جانتے ہوں گے اکثر آپ بائک پہ جاتے بھی ہوتے ہیں تو اس شہر میں تقریباً کم سے کم جو ہے اسی سے پچاسی یا ایون کے نوے فیصد لوگ یا چلیں آپ کہلیں کہ اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ عباسی ہیں اور وہ اہل البیت میں سے اور یہ عباسی نہ صرف خطہ مری میں بلکہ ہزارہ اور کشمیر تک پھیلے ہوئے ہیں بلکہ جو آزار کشمیر کے صدر تھے صدار عبدالقیون خان عباسی وہ بھی عباسی تھے وہ بھی اہل البیت میں سے تھے اور ان کو مجاہد اول بھی کہا جاتا ہے آپ ذرا اس موجزے کو بھی سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کو وہاں عرب کے سہراؤں سے اٹھا کے بردے کوہستانی کیوں بنایا وہ اسی لیے بنایا کہ جب امام المہدی کا ظہور ہوگا اور جب پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا تو سب سے پہلے پاکستان سے اس کا آغاز ہوگا آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں کھاتے ہیں اس کا پاکستان سے سارے فائدے اٹھاتے ہیں لیکن آپ کو جب کوئی پوچھتا ہے کہ امام المہدی یا اہل البیت پاکستان سے ہو سکتے ہیں یا نہیں تو آپ ایسے عربوں کو پوچھنے ملعہ کرویا ہوگا ہے عربوں کو ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی انٹیچبل سے یا وہ کوئی بلکل گناہ سے پاک لوگ ہیں تو یہ اس لئے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جب پہلے ان کی پہچان ہو جائے گی حرم شریف میں تو جو لشکر مہدہ کے مقام پہ تسے گا وہ عرب لشکری ہوگا وہ عربوں میں سے ہی ہوگا وہ اس لئے ہوگا کہ عرب امام مہدی کو عجبی ہونا قبول نہیں کرے گے لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اللہ کی طرف سے جو ابھی تک کیونکہ خواب اللہ نے خود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حدیث میں کہ نبوت اور اس کی جو نشانیاں ہیں یا اثراتیں وہ بہت دور ہو چکے اور نبوت ختم ہو چکی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مومنین تو خوابوں کے ذریعے بشارتیں دی جائیں اور انہی خوابوں میں کئی مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ محمد قاسم کی مدد کرو اور محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں تو یہ آپ کے لئے میرا پیغام بھی ہے لندن سے پھر آپ نے کہا کہ اگلا پوئنٹ آپ کا تھا کہ امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہوگا کہ آپ کو وہی ہوئی تھی یا آپ کو الہام ہوا تھا کہ محمد قاسم نہیں ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں لفظ یوز کیا جو لفظ آتا ہے وہ ہے یواتی ہوگی جس کا مطلب ہے ان اگریمنٹ بھی یواتی ہو اس میں ہی اس طرح کے الفاظ یوز ہوں ہیں کہ یعنی اس کا جو مہدی کا جو نام ہوگا وہ میرے نام سے اگریمنٹ رکھتا ہوگا یا اس کے جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام بھی ایسا ہی ہوگا جیسے میرے والد کا نام ہے کسی بھی حدیث میں یہ کلیرلی نہیں لکھا ہوا کہ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا کوئی بھی حدیث مجھے دکھا دیں تو میں آج سے محمد قاسم کی سپورٹ کرنا چھوڑ دیں اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ محمد قاسم نہیں ہوگا امام مہدی کا نام آپ ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیں آپ ہمیں ثبوت فرام کریں اور کیا آپ کو درود شریف کی برکت پر اعتبار نہیں ہے کیونکہ درود شریف کی برکت کی وجہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ درود بیج رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کے اثرات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بس پیروں والا ورد ہے جو ہوگا اس کے اثرات یہ ہوں کہ آخری زمانے میں جب امام مہدی اٹھیں گے تو ان کی سپورٹ کے لیے سب سے پہلے اہلالبیت آگے آئیں گے اور ان اہلالبیت میں سے جیسے کہ میرا تعلق مری سے ہے تو میں آپ کو ارداتا ہوں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ مری سے ایک بہت بڑے حدہ آپ میں بلکہ مری کے تمام لوگ ان کی سپورٹ میں اٹھیں گے ایک دن اور آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی ہوں آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بہت سخت شرمندگی اٹھانا پڑے گی اور بہت سخت مایوسی ہوگی اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے آپ بتائیں حدیث کا مطلب آپ سمجھ آیا آپ کو یا نہیں آیا پھر آپ نے کہا کہ امام مہدی مکہ کے ریائشی ہوں گے آپ ذرا اس کا مجھے پروف دیجئے ثبوت تو دیجئے کہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی مکہ کے ریائشی ہوں گے یا وہ مکہ سے ہوں گے کوئی ایک حدیث بھی بتا دے علماء کا اس پہ کونسنسس ہے ہی نہیں کہ امام مہدی کا کوئی عالم کہتا ہے کہ مدینہ سے ہوں گے اور وہ بھاک کے یا اپنی جان بچا کے ایک طرح سے مکہ جائیں گے اور ان کے آگ پہ بیعت ہوگی کوئی کہتا ہے کہ مکہ سے ہوں گے لیکن وہ مدینہ میں رہ رہے ہوں گے پھر مکہ جائیں گے جب ویدہ میں لشکر دسے گا جو لشکر ان پہ عملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوگا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی حدیث میں کیا یہ لکھا ہے کہ امام مہدی مکہ سے ہوں گے نہیں لکھا یہ ایک اور جوٹ سب سے پہلا جوٹ آپ کا یہ تھا کہ محمد شاسم نے کلیم کیا کہ وہ مہدی پھر آپ نے جوٹ کیا بولا کہ امام مہدی مکہ سے ہوں گے اور مکہ کے ریائشی ہوں گے آپ کس کو مامو بنا رہے ہیں آپ کس سے مخاطب ہو کے یہ بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حدیث کی سمجھ ہمیں نہیں ہے آپ کو پلیٹ فارم ملا ہوا ریسورسز ملے ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا عام آدمی آپ کو جواب نہیں دے گا یا نہیں دے سکتا میں آپ کو حدیث پر چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی حدیث میں مجھے بتائیں کہ امام مہدی مکہ گریائشی ہوں گے کہ وہ مکہ سے ہوں گے اور پھر آپ نے فرمایا کہ امام مہدی ایک نیک اور صالح شخص ہوں گے بلکل ہوں گے لیکن وہ کب ہوں گے جب یسلیہ اللہ فی لیلہ والا واقعہ ہو چکا ہوگا یعنی کہ اللہ ریکٹیفائیم ان سنگل نائٹ اللہ ریکٹیفائیم امام مہدی ان سنگل نائٹ اللہ ان کی ایک ہی رات میں تسیح کر دے گا ان کو گائیڈ کر دے گا اور ان کو صحیح راستے پر لگا دے گا اور اس کے بعد امام مہدی اس روئے زمین پر سب سے پاک شخص ہوں گے اور سب سے نولیجبل شخص ہوں گے سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہوگا تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو مہدیت کے لیے چکتا ہے تمام اتھنٹیک علماء کا یہ رائے کی رائے ہے یہ اور کا کہنا انتہ یہ کہنا ہے کہ امام المہدی جو ہیں وہ اپنی عمر کے پہلے حصے میں کوئی زیادہ پاک یا نیک زیادہ کوئی نیک شخص نہیں ہوگے بلکہ وہ ایک عام شخص ہوں گے اور پھر کچھ ایسا ہوگا کہ اللہ انہیں ایک ہی راکھ میں چینج کر دے گا اور اللہ انہیں ریکٹیفائی کر دے گا اور اس کے بعد وہ مہدیت کے عوضے پہ فائز ہو جائے تو آپ نے یہ کہا کہ امام مہدی بہا سے ہوں گے مکہ سے ہوں گے مکہ کے ریائشی ہوں گے اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو وہ خواب میں لوگ اپنے خواب میں دیکھیں گے کہ امام مہدی ہیں تو امام مہدی ہیں تو وہ لوگ خود کہیں گے کہ نیک شخص ہے اس کے جواب میں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ کیوں نہیں ہو سکتا کیا آپ نے عادیث نہیں پڑی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت اور اس کے تمام دروازے بند ہو چکے خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن مومنین کو خوابوں کے ذریعے انمائی دی جائے گی کہ آپ صحیح عادیث کو نہیں مانتے کہ آپ حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے برادرز اینڈ سسٹرز خواتینوں حضرات بھائی اور بینوں کہہ کے اور کیونکہ لوگ آپ کی بات سنتے آپ غلط کہہ رہے اور آپ کی ان باتوں میں دجال آپ کے ساتھ ہے میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ شیطان آپ سے یہ باتیں کہلوہا رہا ہے اور اس وجہ سے آپ نے کہا کہ امام مہدی وہ محمد قاسم ان کا نام نہیں ہوگا محمد قاسم امام مہدی نہیں ہو سکتے یا اس طرح کی چیزیں آپ نے کہی یا یہ کہا کہ وہ عرب ہوں گے وہ پاکستانی پاکستان سے نہیں ہوں گے یہ وہ اہلالبیت پاکستان میں نہیں ہے کیا اہلالبیت ہر جگہ موجود ہے دنیا میں تو اللہ جسے بھی چاہے اپنی رحمت کے ذریعے امام مہدی بنا دے گا اور میں آپ کو قرآن کی سورہ زخرف کی آیت نمبر بتیس یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں اللہ نے کہا کہ کیا یہ مشرقین جو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے کسی بڑے شخص کو یا کسی سردار کو نبوت کے لیے کیوں نہیں چنات مکہ اور طائب کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کے لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عدمی نہیں مانتے تھے لیکن اللہ کی نحمت کے آگے کوئی چیز نہیں چل سکتی اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنیں گے تو انہی کو نبی بنایا اسی طرح جب اللہ چاہ رہا ہے کہ محمد قاسم کو وہ ایسے خواب دکھا رہا ہے اور کوئی کسی کو وہ مہتی بنانا چاہے گا تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے ہار نہیں ہے کوئی اس میں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ آج بھی نہیں ہو سکتے یا امام مہدی صرف عرب ہی ہوں گے یا وہ پاکستان سے نہیں ہو سکتے یہ کون سی سائنس آپ لڑا رہے ہیں آپ پہ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ آپ لوگوں کو اپنا پلیٹ فورم یوز کرتے ہوئے اپنا انفلوینس یوز کرتے ہوئے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ میری بات ویڈیو میں ہمیں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے اور کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو باتیں کہیں وہ بالکل سرہ سر غلط ہی اور آپ معافی بھی گھرے ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ آپ نے جو باتیں کی جو بوتی جڑے اپنے موں سے اس کی ان کے بعد ان سب باتوں کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی باتیں میں نے کی ہیں کہ وہ جیسا آپ نے کہا وہ ویسے ہی ہوں گے نہیں جو حدیث میں ہے وہ ویسے ہوں گے آپ اگر جاننا چاہتے ہیں حدیث میں کیا ہے سنن ابن ماجہ کی چار ہزار پچاسی نمبر حدیث کو مطالعہ کریں پھر وہ حدیث بھی دیکھیں جس میں جو چار ہزار دو سو بیاسی فورٹی ٹو ایٹی ٹو نمبر حدیث ہے اس کو بھی مطالعہ کریں اور عربی کے لفظ دیکھیں میں آج ہی صبح بیٹھا تھا میں مجھے بہت جو ہے غم ہو رہا تھا اور مجھے تھوڑا سا غمگین تھا میں کہ اللہ نے یہ نہیں مہدی کو بھیجا بھی اور پھر جو حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے یہ بات بھی ہوئی کہ امام مہدی کا نام جو ہے وہ میرے باپ یا میرے والد صاحب میرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا نام جو میرے والد کے نام کی طرح ہوگا اور ان کا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا تو آپ حدیث میں کوئی متعلق کیجئے حدیث سے پروف دیجئے آپ نے حدیث کا ٹیکسٹ نہیں پڑا میں آج صبح اسی پہ گھوڑ کر کے اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج لندن میں سپیکرز کورنر میں آکے آپ کو جواب دو گا بہت سارے لوگوں میں ایک ویڈیو پہلے ہی انگلیش میں ریکارڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے برملہ ازار کیا ہے کہ محمد قاسم کون ہے اور یہ جو باتیں میں نے آپ سکھی ہیں میں انگلیش میں بھی کہا چکا ہوں تو یہ آپ کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حدیث کے ٹیکسٹ کا متعلق کریں کسی بھی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عبداللہ نام ہوگا امام مہدی کے والد کا اور امام مہدی کا نام جو ہے محمد قاسم کے نام میں محمد آتا ہے کہ نہیں آتا قاسم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو تھا وہ ایٹریبوٹ تھا ہے نام تھا اور آپ عبداللہ قاسم بھی کہلاتے تھے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی قاسم تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد قاسم نہیں ہوگا آپ کو کوئی الام ہوا ہے وہی آئی ہے کیسے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں پھر آپ نے کہا کہ حدیث کی روشنی میں دیکھے ہیں تو آپ ایسے امپوسٹر سے دھوکہ نہیں کھائیں گے امپوسٹر تو آپ ہیں جو حدیث کو توڑ مرور کے پیش کر رہے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کر رہے ہیں میں آپ کا مطرف بھی بہت ہوں آپ کی جو کارم ہے اس کا اور ہم آپ کو سراتے بھی ہیں کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ رائے راست پہ آ رہے ہیں لیکن جب آپ حدیث کو اور آپ اپنے جو سٹیٹس ہیں اس کا غلط استعمال کریں گے اور حدیث کو مسکورٹ کریں گے اور اپنی بات کہہ کے ہی کہ آپ کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے اس طرح کی باتیں کریں گے تو سب سے پہلے میرا ریسپونس آپ کو آئے گا اور یہ آ چکا ہے میں نے جو آپ سے باتیں کیے نا وہ حدیث کی روشنی میں آپ حدیث کا ٹیکس پڑھیں میں یہ نہیں کہنا کہ میری باتوں پر غور کریں حدیث کا ٹیکس پڑھیں آپ تو یہی میری آج آپ سے گزارش تھی اور اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی گزارش تھی کہ محمد قاسم کے خوابوں پر پھر سے غور کریں اور اللہ سے دعا مانگے اللہ سے دعا مانگے کہ وہ آپ کو کوئی نشانی دکھائے اللہ آپ کو یہ چیز بتائے آپ پہ یہ واضح کر دے اللہ تو آپ پہ واضح کر سکتا ہے نا ہماری باتیں نہیں اگر آپ سنتے اللہ آپ پہ واضح کر سکتا ہے کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے بالے میں جھوٹ نہیں بول رہا اور یہ ایک اور میں آپ کو بات کہہ دوں کہ محمد قاسم کوئی ایک گھٹی کوئی پاویز گول کے کسی کو نہیں پلا رہا کہ میرے خوابوں پہ یقین کرو محمد قاسم کا کہنا یہی ہے کہ اس کے خوابوں کی سچائی کی گوائی امام کعبہ اور پاکستان کے آرمی چیف کو ایک خواب میں ملے گی کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا جو کہ وہ باتیں کی ہیں اس نے جتنے بھی خواب سنائے وہ سچے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان میں صحیح تبدیلی آئے گی اور میں اپنی بات کا اختتام اسی بات پہ کرنا چاہتا ہوں جو سب سے اہم پرین ہے جو ہم آج ادھر ہائٹ پارک میں بھی سپیکرز کورنر میں بھی تمام لوگوں کو بہاوازے بلند کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں جتنا بھی دعویٰ دعوت کر لو اچھی بات ہے دعوت کرنا لیکن اس سے تبدیلی فائنل تبدیلی نہیں آنی الٹیمیٹ جو آپ کی کامیابی ہے وہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا ہے تو میں آپ سے بھی یہی ہوں گا کہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور کچھ نودی حاصل کر سکیں کوئی ایک دوسرے کو سلانڈر کرنا نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھنا نہیں ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا ہے اور محمد قاسم میری اور جتنے بھی اس کو سپورٹر سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آپ نہیں یقین کرتے خوابوں پر آپ کی مرضی ہمیں جس چیز کی پرواہ یہ ہے کہ پاکستان سے سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کرنا ہے اور جب اللہ تعالیٰ محمد قاسم کو ان کے عوضے پر فائز کر دے گا تو اس کے بعد پوری دنیا سے بھی شرک کا خاتمہ ہوگا یہ بات میں نے آپ سے کہنی دی اور یہ آپ کو باور کرانا تھا اور پوری جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہی بتانا تھا کہ جو بھی محمد قاسم کے بارے میں چاہے مفتی مینگ ہو موسیٰ ادنان اس طرح کے راجز اولک صاحب ہوگئے یہ جتنے بھی لوگ جیسے طرح کے دوسرے لوگ محمد قاسم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا ان کو ایکیوز کر رہے ہیں تو وہ مہدی انہیں کا کلیم کر رہے ہیں تو یہ کلیم محمد قاسم نے نہیں کیا یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو محمد قاسم کے بارے میں یہ بول رہے ہیں محمد قاسم نے کبھی بھی مہدی انہیں کا کلیم نہیں کیا یا دعویٰ نہیں کیا تو یہ حضرات جوت بولنا بند کریں اسلام کا استعمال اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے محمد قاسم کے خلاف پروپیگنڈا بند کریں اور ایسا ہی آپ کو جو آپ ملتا رہے گا اگر آپ نے آپ اپنے کاموں سے نہ رکھیں جزاک اللہ فیر والسلام علیکم